بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا سب سے پہلے دو تین جگہ پہ مجھے اور زیادہ شکریہ آدھا کرنا ہے سب سے پہلے تو پرائم منسٹر عمران خان کا اس لیے کہ یہاں پہ ورلڈ کپ 92 کے بھی میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی فین مومنٹ ہوتا ہے جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایبیلٹیز پہ مجھے کانفیڈنس ہے اور ایک طرح سے جب آپ کو اکنالیشمنٹ مل جاتی ہے from such a great leader اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے آسان جاب نہیں ہے جیسے کہ سب کو پتا ہے کرکٹرز کو بھی پتا ہے ہم سب ٹیسٹ ہوں گے چیلنج ہوں گے دوسرا بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ ہے اس لئے کہ انہوں نے الیکٹ کیا ان کی مہربانی ہے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے کس ڈائریکشن پہ انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے تیسرا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا مصبا اور وکار یونس کا بھی اس لئے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ میند کے ساتھ کام کیا ہے سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھیں میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا سو پی سی بی کی تہتر سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیرمن رہے ہیں اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لئے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں شاید ایک میتھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کالیبر نہیں ہے جیسے کہ پہلے کومنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کومنٹری میں آئیں گے مگر وہ میتھ بریک ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کومنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آکے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں پھر سوال یہ بھی تھا میرے لئے امپورٹن یہ سوال تھا کہ یہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں کیونکہ فائرنگ رینج ہے جیسے پتا ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہر ایک اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھروں پورے ملک میں دیکھیں ایسا چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروت ہوتی ہے ایس اینڈویجول کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنہ تنہاں کھڑے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کومنٹری باکس کی پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی اچھی ہوں گی مختلف ہوں گی کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوینسی ہے کرکٹ جو ہے وہ سبجکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سو ایک دفعہ پھر میں جو نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اوفیشل یا انوفیشل کپیسٹی ہے نہیں سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں اور اس لئے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں اور آپ کو باہر کے اپینینز زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں سو آپ کے تھروں جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی اور مجھے ریالیٹی چیک بھی ملتا رہے گا سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کی کانٹریبیوشن رہے اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں اس لئے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فرٹینٹی ہے کرکٹ کی سو آپ کی ویل فیر میری لیے پیرامانٹ ہے آپ کے سجیشنز میری لیے بڑا امپورٹنٹ ہیں اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا ویجن کیا ہے دیکھیں ویجن جو ہے وہ بڑا کلیر کٹ ہے میرے حساب سے اور میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویجن جو ہے اس کو تھوڑا سا ری سیٹ کروں گا آکے اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کامپس ہے ڈائریکشن ہے جی پی ایس آپ کہہ لے اس کو ری سیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں مگر ایک چیز جو ہے وہ بلکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے جو آپ کی ایج کرکٹ ہے جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے اس پہ بیس ہوتی ہے سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ری سیٹ کرنی ہے اور ڈائریکشن ری سیٹ کرنے سے مراد فر ایکزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ٹارگٹنگ کوچنگ نہیں ہے اگر مجھے آج پاکستان کو تین رسپنس چاہیے ہیں چار اوپنس چاہیے ہیں فر ایکزامپل تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینویس ہے اور وہ کینویس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آوٹسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کو صدارنے کی ضرورت ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ری وزٹ ہمیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے کیونکہ آپ جو تھے اسو سیئیشنز کو بنا رہے تھے سو ایک طرح سے آپ کی سکول آپ کی کلپ کرکٹ جو ہے وہ بلکل ایک طرح سے نون اگزسٹنٹ رہ گئی تھی سو پش ہوگی کہ سکول اور آپ کی کلپ کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے آپ کی فرس کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو ایک بیچینی ہے فرس کلاس پیز میں ایک انسرٹنٹی ہے اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے نیا نظام بنا ہے سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے نہیں ملتے رہیں گے ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروف کر سکیں سو ایک طرح سے ایک کنفیوشن ہے فرس کلاس لیول کے اوپر اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے ارگنیزیشن کرکٹ ڈیپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے میں اس کے اوپر ایک دو اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا اور پھر پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم ہے دیکھیں میری پیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے موڈل ڈسکس کیا ہے اور ہمیں کلیرلی پتا ہے کہ پاکستان کا موڈل اور اس کے ڈی ای نے میں ایک فیرلس اپروچ ہے ایک اگریشن ہے ہم انپرڈکٹیبل بھی ہیں شاید انپرڈکٹیبل ہے اس لئے ہم واچبل بھی ہیں کیونکہ ان دے ڈی کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں مگر جب تک کہ موڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوشن رہے گا جاپ میں کلیریٹی نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے جو جی پی ایس کو ری سیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے مگر منزل کا پتا نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہتی لا تعداد ہیں اور بہتی زبردست ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سڑلی ایسے سوچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیف ٹیم بن جائے مگر جب تک کہ سکلز کی امپروفمنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی جب تک ٹکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے ٹکنیک کو امپروف کرتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے اگریسیولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لئے سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے اس میں پھر سے ایک فیلس اپروچ کی بات آتی ہے کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سیلیکشن کے پوائنٹ او ڈیو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ او ڈیو سے تو پھر ایسے ہی ہوگا ہٹ ان میس ہوگا اور زیادہ میس ہوگا رہ دن ہٹ اور پوٹینشل ہوتے ہوئے اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس موڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سیلیٹ کریں گے پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے ایک سیمپل سی بات ہے پچز کا بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بات مجھے آئیڈیا ہے کہ کلپ کرکٹ میں آپ سپائک سپین کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شاہ رگ ہے آپ کی کرکٹ کی اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلسلی ہم کام کریں اور جو ڈروپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلڑی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سیلیکشن اف ٹیم ریگارڈنگ آ پلیئرز ریگارڈنگ آ پوٹینشل سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے سب کو ریسپانسیب لی ایٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سیلیک کرنی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے بہت سمپل سا ورلڈ کپ میں یہ سٹاس تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ بیس اکیس اکیس سال کے تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا اسی طرح سے مشتاق احمد تھے انزمام الحق کی میرے خیال میں بیس سال کی عمر تھی سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوت کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوت میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے مگر لیڈرشپ اگر سٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو ہنڈڈ پسنٹ پلیئر بنا دے گی جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا انزمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگلر لی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ ڈریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کیوں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ ہم جیتے تھے انزمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھے کیونکہ ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کر لیا تھا ایزا میچ مینر سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے اگر آپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹنشل دیکھیں اور نائنٹی نائن ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ نائنٹی ٹو کی ٹیم کو شاید دس وٹنوں سے ہرا دیتے اتنا ٹیلنٹ تھا مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفٹ اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنسٹی ہوتی ہے اور جب آپ کیا پرپس بڑا کلیر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے وہ سپیرٹ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سیلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے ٹیم جو ہے 92 ورلڈ کپ کی ساڑھے تین بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مبایسہ نہیں ہوا ہے سیلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سیلیک کی ہے اس کو بیک کریں اس میں بہت پوٹنشل ہے ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں اس لانگ از کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے قبلہ ہے وہ درست ہے اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیکرانڈ اور نالج ہے سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا اگر میرے یہاں پہ چیرمن آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ تو میں نے اس میں بات کرنی تھی اچھا دوسری جو دو تین انانسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ امپورٹنٹ انانسمنٹس ہیں اور بورڈ اگرانس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے سب سے پہلے ابھی سے ایک سو بانوے فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے سو جس آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے دپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی پیسے تھے یہ تھے اتنا پیسہ شاید دپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے اس ایک کرکٹ چیرمن میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھو سو ایک تو یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ لاکھ روپیا بھڑا دی گئی ہے دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے as our coaches میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی اگریشن بھی لاسکتے ہیں ورلڈ کپ کا ان کو ایک سپیرینس ہے ورلڈ کلاس وہ پلیر ہے اور ایک آسٹریلین کے ڈریسنگ روم اکیوپائی کرنے کے لیے جو ہے وہ I think بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس ٹیم کو اور مقصد ہی ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس کے ہم ہر طرح سے ہلپ کریں for them to win the world cup اور یہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں 10% صرف ان کو امپروومنٹ اور انکریز چاہیے جو اٹھارہ رنس کرتا ہے اس کو اٹھائیس کرنے ہے جو اٹھائیس کرتا ہے اس کو ٹھٹیس کرنے ہے جو ایٹ ان اوور پہ جاتا ہے اس کو سیون ان اوور ساڑھے سات کے اوپر جانا تو آپ دیکھئے گا کہ کیا سی ریزلٹ آپ کو ملیں گے سو ہلکی پھلکی یہ یہاں پہ ٹیوننگ ہونی ہے ورنن فلینڈر جو ہے میں ان کو جانتا ہوں ان کو بولنگ کی سمجھ ہے I think آسٹریلیا کے خلاف ان کے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور وہ بہت ان کی اچھی انپوٹ ہے تو یہ جو دو حضرات ہیں یہ سائن اپ کی ہیں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بینک الفلا نے ان کے جو فیس ہے وہ دیں گے وہ سو ایک ہماری سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہوئی ہے بینک الفلا کے ساتھ سے ان کا بہت بہت شکریہ اس لیے کہ آگے چل کے بھی میں چاہوں گا کہ جس جو جو چیزیں ہم کرکٹ میں خرش کرتے ہیں وہ سٹرٹیجک پارٹنرشپ کے تھرو کریں سو اگر ڈاپ ان پچھز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں وہ ایک ہم سپانسر اس کے لیے دو سپانسرز ڈھونے کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلا کا ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تیسری جو ایک انہانسمنٹ ہے وہ ہے انڈر نائنٹین کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ لیگ کا جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس طرح کی ایک انوارمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور پی ایس ایل میں فرنچائز کیونکہ یانگ پلیرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر چھے ٹیمز بنتی ہیں تو چھے ایکس گریٹس ہم لگانا چاہیں گے کیونکہ انڈر نائنٹین کے پلیرز تو بدلتے جائیں گے مگر جو جو سی ہی کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر نائنٹین لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ محول دینا سو ایک پروفیشنل ایک سیٹپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارنج کرنے کا پچھے پہ جتنی ہماری کلپ کرکٹ ہو رہی ہے سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آکے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلپ کرکٹ میں تین مہینے کی سمر لیگ اور تین مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویشن کے ساتھ اٹیج کریں اسی طرح سے سکول کرکٹ کو ہم کلپ کے ساتھ کلپ کریں گے کیونکہ سکول کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور اگر ہم نے لوکل ایڈنیسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے سو جیسے فر اگزامپل میں مارڈل ٹاون میں رہتا ہوں سو مارڈل ٹاون میں ہر بلوک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ سات آٹھ سکول مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں سو کلپ کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلپ میں کیا حالات ہیں ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلپ پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پیڈیوز کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بھی اٹھائے گا اس کلپ کا سو نیٹس، رولرز، بالز ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلپ رن کرتے ہیں سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کئی ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے کیونکہ کلپ کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرس کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی فرس کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرس کلاس کی ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنایا ہوئے اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا سو ان کا بھی جو جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے یہ بڑی بڑی آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے دیکھیں ڈیسیشن میکنگ میرا کام ہے اس پوزیشن پر آیا ہوں تو ڈیسیشن لوں گا اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جوب ہے اس لیے کہ ہر ایک کا اپینین ہے رگارڈنگ کے کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں میں چاہوں گا آئیڈلی سپیکنگ کہ چیئرمن کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمن کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائلائٹ ہوں پرفارمنسز راہ دن کے جی کہ یہ ساری جو جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلئر ہے وہ اپنے رسپونسیبیلٹی سمجھے پاکستان ٹیم کی میں بات کروں اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریس توڑتے ہیں تب ہی آپ ایکسیلنس اچیف کرتے ہیں اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی اورڈنری لگتا ہے مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا روئیہ دیکھیں سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی سیمی ڈری ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس سے باہر نکل آئے اور اگر وہ موڈل فالو کریں گے جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے چاہے وہ بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے تو اس پہ اگر آپ کے فیلیرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایونچلی آگے چل کے دو ایک تین ایک ڈھوکرے کھا کے کھڑے ہو جائیں گے سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلیویشن پہ کرکٹ سرف کر رہے ہوں لوگ دیکھ رہے ہوں سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکھیں جو کہ پہلے ہوتا تھا کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دے ڈے ورل کلاس پرفارمنس ابھی بھی ہیں باقی ٹیمز میں دو تین ہے پاکستان کے پاس کم از کم چار یا پانچ میچ منہز ہیں سو اوورال سب کی میرا خیال میں نائنٹی پرسنٹ یہی ٹیم بنتی ہے دو ایک کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ ریسپونسیبل رہیں اس ٹیم کو بیک کریں ہماری پولیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے دس دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ ٹرکٹ مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے مجھے ٹرکٹ کی بات کرنی ہے صرف اور میں یہاں پہ آیا ہوں ٹرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے اور ٹرکٹ میں ڈیسیشن لینے کے لیے سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیشن لے جاؤں گا ہاں غلطیاں کروں گا مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنیسی کے گوڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ سو مجھے بھی کچھ ایسا یہ ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے چھ مینے میں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آجائے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سپورٹ رہی ہے اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے بڑ کرٹیسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھے کہ کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ کدافی سٹیڈیم میں ایک انکلوزر ہے سو کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لائیا گیا ہے سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز مگر جسٹ فر دیکھ ایک افٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور اچھا ملے گا کنسٹرکٹیو ملے گا میرا مطلب کہنے کہ یہ میں کوئی تھرٹ پرسیپشن نہیں کر رہا ہوں سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے ابھی تک چل رہے ہیں سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا آپ چینج ہو گیا سینیریو مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور ہم آپ ایک پیچ پر نہ ہوں سو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اوپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تیہتر سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹرز چیئرمن ہوئے ہیں سو امید ہے آپ کی ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہوگی مجھے اس کا پورا احساس ہے مگر اس لانگ ایس کے ہم اور آپ جو ہے انافیشل افیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو امید ہے سوہیل عمران پھر رفیق خان پھر عمر فاروق آلسل رویز ابھی آپ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے ان کو سب کچھ کرنے کی ازادی تھی اس وقت کی سیلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا کوچھ اس کا کسی کو نہیں پتا کیا آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈر شپ دی جائے لیڈر بنایا جائے اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے اس کی سیلیکشن میں جو وہ سٹیک کرا ہے جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے بیشہ کو نیٹ سے لے کے لڑکا ہے تو تاکہ اس کو بیک کر کے کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے پر دیکھیں بلکل کیونکہ میں اس دور میں کھیلا ہوں جا کپتان ٹین ان ون تھے مگر پوائنٹ یہ کہنے کے ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈیوکر رہے گی چار پانچ چھ یا چھ سات آٹھ کے نمبروں پہ رہے گی سو پھر ملٹپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سیلیکشن عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی انہوں نے بنائی تھی اور اسی لیے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمنٹ بورٹ کا کون ہے یا سیلیکٹر کون ہے انہوں نے کہا دیا کھیلیں گے آپ کھیلتے تھے سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی سپیکنگ کہ وہی رجحان ہو کیونکہ یہ گیم جو ہے سو سالوں میں بدلی نہیں ہے ڈیڑھ سو سالوں میں یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے سو میں ریلائز کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ سالٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہمارا گورننگ بورڈ ہے گورننگ بورڈ کے اختیارات کیا کیا ہیں کیونکہ احسان معنی صاحب تھے اگر وہ کام کرتے تو بورڈ اس کو منظور کر لیتا تھا آپ آئے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے مجھے تھوڑا سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے عمران خان لیڈر ہے لیکن آج کل دیکھنے جو تھو تھون کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مطلب گورننگ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا نیچلی سطح پر جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کہیں گے اس پر ایمپلیمنٹ ہوگا مطلب آپ کو شکوا کیا ہے لازمی ہے کیا تنکیت کر رہے ہیں پس پر گورننگ بورڈ گورننگ بورڈ سے گورننگ بورڈ دیکھیں خان صاحب اس وقت تو میں آج میرا پہلا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ مائنڈز ہیں یہ یہ گریٹ مائنڈز ہیں اور یہ آپ کو ایڈوائز بھی اچھی کر سکتے ہیں اور یہ کرکٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور اس کرکٹ بورڈ کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں انٹرنیشنل کے اوپر کام ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اب آئی سی سی میں تین ایکس کرکٹرز جو ہیں ٹیس پلیئرز وہ چیئرمن لگے ہونا ایک نیو زیلنڈ کے ہیں ایک انڈیا کے ہیں اور اب ایک پاکستان کے سو روزان بدل رہا ہے اب جو ہے وہ کرکٹ کی زیادہ باتیں ہوں گی اور جا کے جو بھی مسئلے تو کیا ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ آئیڈیاز کی گیم کھیلیں آئی سی سی کے اوپر پیپرز نکالیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے سو اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے رمیز میں کام کامیانسی بھی آپ نے بریفنگ دی ہے باوٹ ایوری ہر چیز کو ہم نے ٹچ کیا ہے چھے ٹیمز کا موڈل جو ہے حسیم خان بھی یہاں بیٹھے موڈل کو بھی چینج کریں گے اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی اچھے ٹیمز کا فرس کلاس دیکھیں یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ چھٹی ٹیم بناتے ہوئے سٹرگل کرتے ہیں مطلب ہے کہ ٹیلنٹ اس حساب سے نہیں ہے کہ چھے ٹیمز بھی جو ہیں وہ سسٹین کر سکیں فرنکلی سپیکنگ میں یہ ضرور چاہوں گا آگے چل کے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان کی ہے زیادہ تر پلیئرز بلوچستان کے ابھی آئی ٹھنک ففٹی پسنٹ ہیں اور ففٹی پسنٹ باہر سے آتے ہیں سو میں تو آگے چل کے چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں اسی ریجن کے ہوں ایک تو یہ ہے دوسرا میں بتانا بھول گیا کہ میری ایک جو ویش لسٹ ہے جو کہ انشاءاللہ پوری ہوگی کہ انٹیریر سندھ اور انٹیریر بلوچستان میں بھی نیشنل ہائی پر فارمنس سنٹرز ہم کھولیں گے کیونکہ جو ٹیلنٹ آرہا ہے وہ سندھ سے بہت آٹسٹینڈنگ آرہا ہے اسی طرح سے بلوچستان کا ایک ہم نے کینوز بالکل ادھورا چھوڑا ہو سو وہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ جا کے کس طرح سے ہم کرکٹ کو انکریس کریں گے وہ چاہے تھرھو سکاؤٹس کریں یا اپنے کوچس کے تھرھو کریں یہ ایک اور نیکس پہلوں میں انشاءاللہ اس میں اور آپ کو میں کلاریٹی دوں گا رمیز پاکستان کی سیلیکشن کے حوالے سے ہمیشہ بہت تنقید ہوتی ہے ٹیم کے حوالے سے پڑکے پر جب لوگوں نے یہ کہا کہ رمیز راجہ نے چار کرانیوں کو نام تبدیل کروایا تھے اس میں سیلیکشن پالسی یہی رہ گی یا اس کو مزیدہ بہتر کرنے کے لیے کچھ نئی سیلیکشن جو پچھلی پرانی سے اس کو بلدائی دیکھیں میں نے سیلیکشن کی بات کر دی دیکھیں آپ نے ایک انڈویجول کو یہ جاب دی ہوئی ہے سو وہ جاب کریں گے اور دیکھیں آپ سیلیکشن جو ہے نا میں مانتا ہوں آئے فر ٹیلنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے گٹ فیلنگ بھی ابھی بھی ریلیونٹ ہے مگر انیلیٹیکل ہو گیا یہ سبجیکٹ یہ سٹیٹسٹیکل ہو گیا یہ اپوزیشن کو اور کنڈیشن کو سامنے رکھ کے آپ سیلیکشن کرتے ہیں پھر ایک طرف فیوچر کی طرف بھی دیکھنا ہے اور اگر آپ ابھی وہ چانس لے رہے ہیں جبکہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جیتنے اور ہارنے سے مت گھبرائیں ایک ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرابلم رہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور ایک کومن پرسیپشن ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے پرفارمنس میرے خیال سے جو پروسس آپ ان پلیس ڈالتے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سو وہ ٹائم لیتے ہیں اور جب ٹائم لیں گے تو پھر اوپر نیچے ریزلٹ رہیں گے سو جیسے میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس پروسس پہ کس پٹڑی پہ اب ٹرکٹ کو ڈالنے کی میں کوشش کروں گا نہیں تو میرا آنا فضول ہے بالکل دیکھو انجم کیونکہ جب ایک ٹرکٹر آتا ہے تو اسے ایکسپیکٹیشن زور ہیں اور میرے ایک انچ کے میرے ذہن میں کوئی کنفیوشن نہیں ہے کہ کپتان جو ہے وہ سب سے سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ججک نہیں ہے میرے زندھ سو آپ وہ چیز آپ بھول جائیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے انٹرونشن کرے گی یا سیکنڈ پارٹی آ کے انٹرونشن کرے گی بیکوز اس نے ٹیم کو کھلانا ہے اور اس نے جتانا ہے پروائیڈڈ کے آپ کے پلان کے حساب سے پھر وہ سیلیکشن ہو اور وہ بھی بائن کرے اس پلان کے یہ بڑا امپورٹن جب میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں اور ڈائریکشن بدلنے کی بات کرتا ہوں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ میں نے بات کی ہے یہ آسان نہیں ہے کام دیکھیں کسی کو بھی آپ کمفرٹ زون سے نکالیں گے تو وہ سٹرگل کریں گے مگر جب آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے نہیں تو آپ کو اپنی پوٹنشل کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا سر آپ چیئرمن آج سر آپ چیئرمن آج بنہیں لیکن آپ نے ہونوک کافی عرصے سے اس کا شروع کیا ہوا تھا مصبا وقار کے جانے کے بعد آپ نے آج پہلے دن ہی دو انٹرنیشنل کوچیز جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کر دی تو انٹرنیشنل کوچیز ہی کیوں لوکل جو ہمارے سابق ایکس کرکٹرز ہیں یہ میری بات سنو یہ ایک جسٹ فور دہ ہکفٹ والا سوال ہے آپ کا کیونکہ وہ لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیوں یہ لگاتے ہیں تو وہ کیوں فرنکلی سوال یہی ہے نا سوال سو آپ نے دو سال لوکل لگائے کوچز سو اس کے بعد اس سیریز میں لوکل کوچز لگائے ہیں میرا ذہن بڑا کلیر ہے میں چاہتا ہوں جو کہ ڈومیسٹک کوچز ہیں جنہوں نے آٹسٹینڈنگ کام کیا ان کی راہ آگے چل کے ہمار ہونی چاہیے کوئی میں پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ نہیں آیا ہوں کہ یہ صرف گورے کا کام ہے کیونکہ یہ جو ورلڈ کپ ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ ایک اس میں پاکستانی کوچز لگے گا ان دونوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اننگز یا یہ کام کر دینا چاہیے کہ بعد میں یہ چیز نہ رہے حسرت نہ رہ جائے کہ یہ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا ہاں بیک فائر ہو سکتا ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بیس دنوں میں وہ یہاں سے ان سب کو ویو ریچرڈز کوئی بنا دے گا پوائنٹ یہ کہنے کے ہے کہ کہ اٹلیسٹ آپ کوشش کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ آئے ہوں کوشش کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں چیز ہے وہ میں کروں گا اور پھر سے میں بینک الفلا کے اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ سٹریٹیجک پارٹنشپ میں ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے لیے چیزیں امپورٹنٹ ہیں سو جی جی رمیز میرے دو دن کوئیشن ہے پہلا کوئیشن تو یہ ہے کہ انڈیا کی مطلب آپ کی کیا پولیسی ہوگی کیا احسان مانی والی پولیسی رہی کہ جیسے انہوں نے کیا کہ اگر وہ کہیں گے تو کھیلیں گے ہم پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے انڈیا سے کھیلنے کے لیے یہ ہی سن لے نہیں بھاگیں گے پیچھے دوسرا کوئیشن ہے میرا آپ کی بات سے یہ آپ نے کہا کہ جو شیر بھی ہوتا ہے وہ اگر کیج بھی ہو تو وہ بھی ایسے لگتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے پندرہ پیش سال سے دومیسٹک رکٹ کو شیر بنا کر رکھا گیا ہے اوبر کنٹرول پولیسی پی سی پی نے رکھی ہے ہم نے رات و رات پی سی پی کے چیر مین کے کہنے کے اوپر الیکٹ ہوتے دیکھے ہیں لاہور کے چیر مین آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا اگر ان لوگوں کا ازاد کر دی جائے ان کو اگر جنگل کا شیر بنایا جائے ان پر اتنا سٹک اینڈ کی پولیسی نہ رکھی جائے کرکٹ بورڈ کا پیسہ ہی بہت لگ رہا ہے اور ریزلٹ میں نہیں آرہے ان کو اگر کرکٹ بورڈ واش ڈاک کا کام کرے ان کی پرفارمس کو دیکھے تو اس کو ان کو انسینٹیو دے دے دیکھیں یاکوب صاحب آگے چل کے پلان تو یہی ہے کہ یہ خودی سے سیلف سفیشنٹ ہوں گے خودی سے یہ اپنا موڈل کریئٹ کریں گے اور جس کو احساس ہے دیکھیں یہ میں تو بڑا کلوز ہوں یہاں پہ کرکٹ بورڈ میں سب کو جو افیشل ڈریس ہے وہ ٹریک سوٹ دینے کے چکر میں ہوں اس لیے ہے کہ یہ ہمارا ایک سپورٹنگ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے سو یہ آفیسس سے باہر نکل کے کام کرنے کی بات ہے اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ جو اسوسییشن لیول پہ ہیں کلب لیول پہ ہیں یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں ان کی ہمیں بہت عزت کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک طرح سے سسٹم کو رن بھی کر رہے ہیں سو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا پوائنٹ ان میں جو ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ پی سی بی کے کوچس کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے میں ایک پلیئر کو یہاں پہ پیسہ لگا کے اور فرس کلاس میں بھیجواتا ہوں وہاں پہ ان کو ٹویلتھ من بنا دیتے ہیں سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب تک کہ ہم سپیل آؤٹ نہیں کریں گے ٹرمز اف انگیجمنٹ کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیلنٹ کیونکہ آپ کا میرا سب کا مقصد دیکھ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اوپر جائے یا اس سسٹم جو ہے وہ تھرائیف کرے سو اس میں جتنی بھی روڈ بلوکس اور ہرڈلز انشاءاللہ اس کو کلیر کریں گے ٹرمیز بھائی جس طرح بھی آپ نے فرمایا ہے کہ انڈیا میں بھی کرکٹر چیئرمن آگئے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی اور آپ بھی آگئے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کے آپ بڑی ہمی رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں روایتی حریف ہیں تو پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں ظاہر ہے گھنگولی سے آپ کا رابطہ ہوگا وہ بھی کمنٹری ایز ایکسپرٹ کام کرتے تھے کیا دوبارہ کوئی کرکٹ نے کیونکہ ڈپلومیسی کا بھی کام کیا دونوں ملکوں میں امن لانے کے لیے کیا آپ یہ دونوں مل کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو نزدیک لانے کے لیے کرکٹ سیریز کا جلد نکاد ہو نیوٹرل بینیوں پہ یا کہیں بھی دیکھا ابھی تو ناممکن ہے لٹلی سپیکنگ کیونکہ انفرچنیٹلی جو سپورٹنگ ہمارا ایونٹ ہے وہ پولیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کا موڈل سو ابھی تو سٹریٹس کو ہے اور ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں اس بات کا سوچنا ہے کہ ابھی جو لوکل موڈل ہے جو ہماری ڈمیسٹک کلاب سکول ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس کے اوپر زیادہ ایمفیسز ہوگا انشاءاللہ رمیز بھئی آپ کے آنے سے پہلے پاکستان ٹیم کے دو اہم کوچز نے سٹیفہ دیا تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو سٹیفے کے منظوری میں آپ کی رہے شامل تھی آپ سے ملک پوچھا گیا تھا دیکھو یار یہ پچھلے بورڈ نے کیا اور شاید میں اگر ان سے بات کرتا تو انی لائنز پہ بات کرتا میں تم سے فرینکلی بتا رہا ہوں حالانکہ میرا اس میں دیسیشن نہیں تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں اور آپشنز یہ ہے کہ یا تو آپ فنس پہ بیٹھے رہے ہیں ہونے دے اور آپ کو پتا ہے اس کا سکسس ریٹ جو ہے وہ شاید سیونٹی پرسنٹ ہے دوسری طرف آپ کے پاس زندگی میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ رسک لیں اور پھر آپ کام کر جائیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شاید وہ ہنڈڈ پرسنٹ بیٹھے شاید وہ ٹین پرسنٹ بیٹھے سو اس میں رسک ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نئی ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے ابھی بھی یہ جو کوچز میں آپ کے نام لیا یہ صرف ورلڈ تک کے لیے ہیں کیونکہ آگے چل کے پھر ہمیں ایک اس کے اوپر بہت ایکسٹنسیو ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہمارے موڈل میں کون سے لوگ فٹ ہوتے ہیں مگر پھر ہوئی بات کہ آپ کا موڈل جو مرضی آپ بنا لیں جب تک کہ آپ کی سکلز نہیں امپروو ہوں گی جب تک کہ آپ کی بیٹنگ بولنگ میں اور اس لیول کا نکھار نہیں آئے گا آپ کا موڈل فیل رہے گا سو یہ باتیں کرنے کی اچھی ہیں پریکٹیکلی اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے سو جو ایک مینٹل ایسپیکٹ ہے کرکٹ کا وہ کور کرنے کی کوشش کی گئی اور پہلی دفعہ نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت گریٹ مائنڈز لگایاں تھرور آؤٹ اور سب نے بہت اور پاکستان بہت کنسسٹنٹ رہا ہے اپنے اپنے کانٹریکٹس ختم کی ہیں سب نے سو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیجرک ریاکشن ہم نے دیا ہو کہ نہیں میڈوے تھرور اٹا دیا ہو سو سب کو چانسز اور موقعیں ملے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ٹیم کو بیسٹ ایک پلیٹ فارم آپشنز دیے جائیں جس کے ساتھ یہ کام کر کے ان کی کرکٹ میں اور نکھا رہا ہے اسلام علیکم